بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف اقسام ہے اور پھر ان سب جانوروں کے لیے بھانے کا بندوبست بھی کیا بشاک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح اور کس طرح اس کے محور میں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جانور سمندر کے اندر پیدا کی ہیں جو تقریباً کاؤنٹ لیس ہے ہم آئے تک ان کی گنتی نہیں کر سکے ہر ایک کا جو ڈی این اے سٹرکچر ہے وہ مختلف ہے ہر ایک کا ڈی این اے دوسرے کی ڈی این اے سے مختلف ہے ہر ایک کی ڈی این اے کی کوڈنگ ہے وہ ایک نکتہ برابر بھی دوسرے سے نہیں ملتی بشاکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس طرح کے کام کرنے پر قادر ہے اور کوئی انسان اس طرح کے کام آہی ہی کر سکتا آپ ایک وحیل مچھلی کو دیکھ لیں ایک وحیل مچھلی کو جو ایورج تقریباً پانچ سو کلو ایک ایورج مچھلی جو ہے وہ پانچ سو کلو خوراک ایک دن میں گوشت کھاتی ہے اور پتہ نہیں نہ جانے کتنی ہزاروں وحیل مچھلیاں ہیں جو اس کائنات کے اندر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کو رزق دیتا ہے بشاک اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں جو جو جانور پیدا کی ہیں جو چند ایک حاملے دیکھیں ان میں ایسی ایسی کپیسٹی ہے کہ انسانی ایکل دنگ رہ جاتی ہے کہ انسانی ایکل میں ایسی ایسی خوبی ہے کہ انسانی ایکل جو ہے وہ سوچنا بند کر دیتی ہے اس سے آگے وہ نہیں سوچنے ایک چھوٹی سی مچھلی جو سمندر کی گہرائیوں میں رہتی ہے وہ اتنا پریشر تو برداشت کر لیتی ہے اتنا ایک جدید آپ دو پریشر برداشت نہیں کر سکتا آپ دو پریشر برداشت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ ہی ہے اس نے اس چھوٹے جانور میں اتنی طاقت رکھی ہے اس نے وہ ہزاروں ٹن پریشر برداشت کی ہے اس نے وہ ہزاروں ٹرن پریشر برداشت سے